ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ ریاست کسی طرح ان کو لے آئے ان کو قنمس کرے لیکن بات یہ ہے کہ کسی کے آ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر آب اشیر زیب کو لے آتے ہو ڈاکٹر علانظر صاحب کو لے آتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حالہ سیٹ ہو جائیں گی ایم بی بی ایس میں میڈیکل میں داخلہ ملتا ہے وہ اپنا ایم بی بی ایس کرتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں ڈاکٹر علانظر صاحب بھی یہاں سے پڑھے مارن بلوچ صاحبہ بھی یہاں سے پڑھیں تو بی ایم سی پر کافی عرصے تک یہ نظر اس طرح نہیں رہی لیکن تقریباً پانچ چھے مہینے ہو گئے ہیں کام ہو رہا تھا اس چیز پر کہ بھئی بی ایم سی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے کافی ایشیوز گریئٹ ہو رہے ہیں اور صاحب کا وہی کہ یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں تو یہاں کیا ہے تو الحمدللہ پھر طاقتور حلقوں کو کل سٹوڈنٹ تنظیم انہیں کامیاب کر دیا آپس میں لڑائی کر کے اب دو ہفتوں کے لیے بند کر دی گئی ہے کالیج اور کالیج میں اب میرے خیال میں یہ دو ہفتوں میں بہت کچھ ہو جائے گا اب پھر سٹوڈنٹ ہی آ سکے گا یا جا سکے گا اور ساتھ ساتھ ان کی شاید تھوڑی بہت فیسیلیٹیز بھی بہتر بنا دی جائیں لیکن یہ ہے کہ یہاں اس طرح اب شاید جس طرح پہلے بڑا اپنا پرچار کرتے تھے وہ آزادی شاید اب اس طرح دکھائی نہیں دے رہی اس میں ایک تنظیم ہے وہ تو سیاسی لوگوں کو اتنی لفٹ ہی نہیں کراتی وہ تو سیاست پاکستان کی سیاست کو تو ایک فراد سمجھتے ہیں وہ کہ ہو بھی لیکن کم سے کم ایک سیاسی ورکر اپنی جدو جائے ضرور کرتا ہے تو یہ اس میں لچک بھی بہت کم ہے یہ تھوڑی لچک کا مظاہرہ کریں گے ان کے لیے ہے پنجاب میں بھی اس تنظیم پہ بہت سارے اب جب میں گیا تھا شکایتیں وہی کونسز والے لگا رہے تھے کہ یہ بڑا ایک تو ان میں لچک نہیں آیا دوسرا سٹانس بہت سخت رکھتے ہیں بڑے ایشوز گریئٹ کرتے ہیں تو یہ سٹوڈنٹ لیول پہ سٹوڈنٹ والے اس میں ہی رہیں اتنا زیادہ وہ نہ کریں بیانیے کی جنگ بعد میں بھی لڑی جاتی ہے سب سے پہلے اپنی سٹڈی کمپلیٹ کی کریں اور دوسرا سب سے پہلے جو لوگ ہیں جو یہ وضاہ بنتے ہیں جو بھی وٹسوئیور اپنی تنظیموں میں ان لوگوں کو ضرور وہ کریں جو ذمہ داران ہیں دوسری تنظیم کو بھی نظر آئے کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اس پر ایکشن لیں یہ تو نہیں ہے کسی ایک کی وجہ سے آپ پوری اپنی تنظیم کو لڑاؤ پھر اس تنظیم سے پھر وہ قومی مسئلہ بن جائے تو یہ وفت ترین ایشو ہے یہ دیکھیں اور یہ جب ایک دفعہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس کیس میں اگر ایک ڈیتھ ہو جاتی کسی بھی فریق تو یہ پھر اس تک رہتی یا اس کا تو گھرانہ تباہ تھا وہ اس کا تو بدقسمتی سے وہ خود تو گیا پیچھے پورا گھرانہ اور پھر وہ گھرانہ اس سے پھر وہ قومی ایشو بن جانا پھر یہی ہے کہ اس کا وہ مار ہے تو دوسرا جو بھی ہے اس کو مار دو اس بیچارے کا قصور ہے یا نہیں کیوں کیوں اس کا قوم دوسری اس کا تعلق دوسری قوم سے ہے یا قبیلے سے ہے تو ہمار دو ایک تو ہماری یوت اب جس طرح سبرین میں جا چکی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا قرنصہ ہے ہماری وہ قریم ہے وہ بھی جو جا رہی ہے وہ قریم ہے دکھ ہوتا ہے عالی ایجوکیٹڈ لوگ کس لیول پہ چلے گئے ہیں اور اس لیول میں یقیناً ریاست کا بہت بڑا قصور میں سمجھتا ہوں ہے بھی گلے شکوے بھی کرتے ہیں لیکن دوسرا ہم پہ بھی ہے کہ ہم ان کو بھی بچائیں اس لیول تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے ہم بھی کچھ سوچیں یہ نہیں ہے واحد ہل نہیں ہے کہ یار اس کو پڑھائیں لکھائیں بڑھا ہو بعد میں وہ سوسائیڈر بنے یا وہ بعد میں مقابلے میں مارا جائے مطلب ٹھیک ہے آپ لوگوں کی انجد و جائد ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے ریاست اور آپ کا چل رہا ہے اے داروں اور آپ کا چل رہا ہے لیکن آپ بیچارے چھوٹے چھوٹے ان پر تو اپنا غصہ نہ نکالے لیکن پھر وہی ہے کہ بہت کچھ کرنا ہے اور ہماری یہ جنگ اب وہ گلی گلی میں آ چکی ہے دارالحکومت میں ہے مکران کو تو آپ چھوڑی دو اب وہاں پہ بدقسمتی سے نیٹ سرویسی معتل کر دی گئی ہے اب یہی ہے اس جنگ میں عام بندے کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی سہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کسی مند کی انجام تک پہنچیں لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں پھر ایک بڑا آپریشن ہونے کی تیاری ہو رہی ہے ویسے جو ہر جگہ سے لا پتہ ہو رہے ہیں تو یہ آپریشن ہی ہوتا ہے میری نظر میں لیکن ریاست میرے خیال میں اب وہ یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شاید ہم سے صوبہ ہی نکل جائے اب ان کو تھوڑا بہت احساس ہو بھی رہا ہے لیکن ان کو بھال کرنے میں بھی بہت دیر نہیں کرنی ورنہ پھر شاید بہت مشکل ہو جائے اور بلستان میں تو میریش کی پاہمالی زلط کمیشن کلچر تو اتنا زیادہ ہو چکا ہے جس طرح میں نے کہا کہ 90% چیزیں ان کو سوچ کر رہی ہیں تو جب تک زمینی حقائق نہیں بدلیں گے تو آپ کوئی بھی کمانڈر جس طرح ابھی مویانہ طور پر کہا جا رہا ہے استاذ واحد کمبر ایران سے اٹھایا گیا ہے اور شاید طاقتور علقوں کی جانب زیادہ ان کا الزام جاتا ہے تو آپ وہ کریں گے بھی صحیح تو ختم نہیں ہوگی چیز وجہ کیا ہے زمینی حقائق وجہ کیا ہے نیریٹیو وہ اپنا نیریٹیو آپ لوگوں سے زیادہ لے کر آگئے ہیں ایون فوشل میڈیا پہ وہ آپ لوگوں سے زیادہ اہمی ہو گئے ہیں اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول احمد آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں حالات کشیدہ ہو رہے ہیں اور دوسرا ہم بات کریں گے کہ بی ایم سی جو بلوچستان کا پہلا میڈیکل کالج تھا اور بلوچستان کی جو کریم ہے تمام ڈسٹرک کی وہ یہاں پہ جاتی ہے اور بدکسمتی سے یہاں پہ بھی لڑائی ہو گئی اور دو ہفتوں کے لیے کالج کو بند کیا گیا اب بند کیا گیا ہے اور دو ہفتوں کا ٹائم کیوں دیا گیا ہے میرے خیال میں وہ لمحہ آ گیا ہے جہاں پہ ریاست ریاں فیصلہ کر لیا ہے کہ بی ایم سی کو اب کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلی بات کرتے ہیں کہ بلوچستان میں حالات کافی کشیدہ ہو چونکہ انفارچنیٹلی جو عسکریت پسند ہے وہ ان کی جو ریچ ہے یا آئے روز جو وہ چڑھائی کرتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا ایک اور ٹرینڈ ہے جو اکثر آتے ہیں وہ لیویز والوں سے یا کیونکہ مور دن نائنٹی پرسنٹ ایریا جو ہے نا وہ ہے لیویز کے پاس اب کہاں کہیں کہیں ان کی چیک پوسٹ ہے تو یہ عسکریت پسند ان کو اتنا کمزور سمجھ کے ان سے اسلحہ لے جاتے ہیں اور کبھی کیا چیز نظر آتش کر دیتے ہیں کبھی کیا کر دیتے ہیں وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ لوگ مقامی ہیں کسی وجہ سے چپ ہے اور اگر میرے کہنا ہے اگر ریاست سمجھتی یا ہم کبھی وہ ہوتے تو یہ جنگ لیویز کی جنگ ہے آپ اس کے اون پر اتنا آپ یوں تو کہتے ہو ہم پولیس کو وہ نہیں نشانہ نہیں بناتے لیویز کو نہیں بناتے لیکن جب آپ کسی اہلکار سے اسلحہ لے جاتے ہیں آ جاتے ہیں ٹولیوں کی صورت میں تو زہری بات ہے مہکمانہ کاروائی تو ہوتی ہے اور اس کو بہت کچھ بتایا بھی جاتا ہے ایون ترمنیٹ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ سے اسلحہ چھین لیا گیا ہے تو یہ چیز میرے خیال میں زیادہ دیر تک ٹولریٹ نہیں کی جائے گی اگر کسی کی روزی چھینی جائے گی یا کسی کا بھائی مار دیا جائے گا تو دوسرا بھی مقامی ہی ہے تو آج کل اسکریت پسند جو ہے نا وہ بہت زیادہ جہاں طاقتور ہو رہے ہیں وہاں بہت سے فارج ان کے سو بیس تھے مقابی خیال نہیں رکھا جا رہا تو یہ ان کے لیے ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ ریاست کسی طرح ان کو لے آئے ان کو قرمز کرے لیکن بات یہ ہے کہ کسی کے آ جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اگر آپ اشیر زیب کو لے آتے ہو ڈاکٹر اللہ نظر صاحب کو لے آتے ہو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حالہ سیٹ ہو جائیں گی سب سے پہلے تو آپ محول انوارنمنٹ ایسا بناو نا کہ کسی سے نائنصافی نہ ہو کسی سے ناجائزی نہ ہو پھر ایک محول بنتا ہے پھر ان کو مقامیں بھی کنونس کرے گا کہ دیکھو حقوق مل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے لیکن کہاں آج پی پیل دوہزار پندرہ سے دوہزار چوبیس ختم ہونے والا ایک ٹکا نہیں لیا تو کیا بات کرتے ہیں جب گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہوگی تو پھر ہم لاکھ ان کو کچھ بھی کہیں حالات ان کے لیے سازگار ہیں تو یہ ہے ایک مدہ دوسرا جس طرح اکسٹورشن کی جا رہی ہے دکی ہرنائی یہاں سنجابی یہاں تک کے فصلوں پہ بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے تو یہ اسکریت پسند اس نہج پہ جو چلے گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جو جدوجہد کا نام دیتے تھے یا دوسرا نام دیتے تھے تو یہ بڑا ٹف ہوتا جا رہا ہے مطلب لوگ تو تنگ ہو رہے ہیں اس طریقے سے مانے یا نہ مانے لیکن کچھ گروپ کچھ لوگ اس چیز میں ملویس ہیں یہ کلہ دم تنظیم ہے کہ ضرور اس چیز پر غور و غوظ کریں کہ یہ چیز بھی ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو واقعات بڑھ گئے ہیں مسنگ پرسنز کا پھر ایک بہت بڑا جو ہے نا ایشو کھریئٹ ہو گیا ہے بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے یہ بڑا فسوسناک ہے ہم پھر بات کرتے ہیں کہ کوئی اگر مجرم بھی ہے کوئی کسی اس میں ملویس بھی ہے آپ کا ہنڈی اس کو عدالت میں پروڈیوز کریں جو اس کی سزا بنتی ہے دلوائیں آپ کے پاس ثبوت ہوں گے جب آپ عدالت میں اس کو پروڈیوز نہیں کرتے ہیں میسیسریٹ کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ یار جنگل راج ہے کوئی قانون آئین جو بنا ہوا ہے وہ کس لیے بنا ہوا ہے تو یہ پھر ایک افسوسناک بات ہے تو یہ کانڈلی یہ چیزیں دیکھیں اپنی اپنی لیمٹ میں رہ کے دیکھیں دوسری افسوسناک بات کہ کل سے بولان میڈیکل کالیج جو ہے بلوستان کا پہلا میڈیکل کالیج تھا اور اس میں غالباً ہر ڈسٹرک کا ایک یا دو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی آبادی کے تناسب سے جو کرائیٹیریہ بننا ہوا ہے تو ان کو یہاں پہ ایم بی بی ایس میں میڈیکل میں داخلہ ملتا ہے وہ اپنا ایم بی بی ایس کرتے ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں ڈاکٹر علانظر صاحب بھی یہاں سے پڑھے مارن بلوچ صاحبہ بھی یہاں سے پڑھیں اور سمیدین صاحبہ کے جو والد صاحب تھے ہماری دعا ہے کہ وہ لا پتہ ہے وہ ابھی تک زندہ ہوں اور یہ خواہش بھی ہے دعا بھی ہے کہ اللہ کو واپس لوگتا ہے اپنے اہل خانہ تو بڑے بڑے نام اس کالج نے پیدا کیے میری کچھ عرصہ قبل ایک اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ بی ایم سی ویسے تو کریم ہے میڈیکل والوں کے پاس فرصت کہاں ہوتی ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی کے طرف ادھر ادھر جائیں لیکن یہ تو بہت بڑے بڑے کمانڈر پیدا کر رہی ہے اور اس طرف جو ہے نا شاید دھیانی نہیں دے رہے تو وہ ایک طاقتور حلقوں کے ایک شخص تھے تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب بی ایم سی پر کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا انوائنمنٹ پھر درمیان میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ بھئی بی ایم سی میں ارریلیونٹ لوگ زیادہ رہ رہے ہیں تو یہ ہے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آج کل جو عسکریت پسند اروپ ہیں اس میں بھی زیادہ تر نوجوان ہیں تو انہوں نے اب تعلیمی اداروں جس طرح برشتان یونیورسٹری کو کیا باقی باقی یونیورسٹریوں کو وہ فل ٹائم اپنے وہ کیا کہتے ہیں دیکھ رہے ہیں سرویلنس کر رہے ہیں تو بی ایم سی پر کافی عرصے تک یہ نظر اس طرح نہیں رہی لیکن تقریباً پانچ چھے مہینے ہو گئے ہیں کام ہو رہا تھا اس چیز پر بی ایم سی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں سے کافی ایشوز کے لیے ٹھو رہے ہیں اور صاحب کا وہی کہ یہاں سے تو بڑے بڑے لوگ ہو گئے ہیں تو یہاں کیا ہے تو الحمدللہ پھر طاقتور حلقوں کو کل سٹوڈنٹ تنظیم انہیں کامیاب کر دیا آپس میں لڑائی کر کے اب دو ہفتوں کے لیے بند کر دی گئی ہے کالج اور کالج میں اب میرے خیال میں یہ دو ہفتوں میں بہت کچھ ہو جائے گا اب پھر سٹوڈنٹ ہی آ سکے گا یا جا سکے گا اور ساتھ ساتھ ان کی شاید تھوڑی بہت فیسلیٹیز بھی بہتر بنا دی جائیں لیکن یہ ہے کہ یہاں اس طرح اب شاید جس طرح پہلے اب اڑا اپنا پرچار کرتے تھے وہ آزادی شاید اب اس طرح دکھائی نہیں دے رہی کیونکہ میں نے جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پر سوچا بہت پہلے سے جا رہا تھا کوئی سال ڈیٹ سے لیکن جو میرے علم تک بات آئی وہ کوئی پانچے میں ان سے آ رہی تھی کیسا کچھ یہ کریں گے اور ایسا ہی ہو گیا اور اس کو موقع ان تنظیموں نے دیا اور سب سے افسوسنات بات یہ ہے کہ یہ سٹوڈنٹ تنظیموں کا جہم جھکڑا بنتا ہے پھر یہاں پہ کبائلی نظام پھر یہ قومی مسئلہ بن جاتی اور یہ قومی مسئلہ جا بنتا ہے پھر ایسیوز کے ریئی اٹھوتی ہیں اور دوسرا شاید ریاست سے آپ وہ ہوں تو چل جاتا ہے جب آپ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں پھر آپ ایک دوسرے کو بہت ایکسپوز ہیں دوسرے پہ مجھے پتہ ہے کہ دوسرا کیا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا تو یہاں پہ جب یہ چیز یہ جب سویل اس میں چلی جائے نا ریاست ادار ان سے بھٹ اس طرح تو یہ دونوں طرف ہی تباہی ہی ہوتی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے کوشش ہی کرنی چاہیے کہ چلو یہ دو تنظیموں کی آگ ہو گئی باقی جو تنظیمیں تھیں وہ کوئی مسئلحت کا کردار ادا کرتے لیکن نہیں ہوا پھر ایف آئی آر تک بات نہیں جانی چاہیے تھی ایف آئی آر ہو گئی پھر رات کو پولیس کی بڑی تعداد وہاں پہنچ چکی تھی تو یہ تمام چیزیں بڑی وہ ہے پھر اس سردی میں باہر جو سٹوڈنٹس تھیں فیمیل بھی بھی بیٹھیں ہوئی تھی میل تو تھی پھر گریفتاریاں بھی ہوئیں تو اوہرال وہ ماحول بنایا موقع انہوں نے دیا اداروں نے اسے فیدہ اٹھایا اب وہ ان کی کوشش یہی ہوگی کہ بی ایم سی میں پھر بی ایم سی والے ہی رہے اور میرا خیال میں یہ بری بابات نہیں ہے یہ کم سے کم دوسرا جو سٹوڈنٹ ہے اس کے لئے مسئلے تو نہیں ہوگی اب یہ ہو کہ بھائی کوئی کسی کا فیسیلیٹیٹر یہاں رہ رہا ہے پھر آ جاتے پورا سٹوڈنٹ کو زدو کوب کیا ہوتا اور ایشوز ہوتے اور دوسرا جس طرح میں نے کہ یہ کریم ہے ہماری سوسائٹ کی تو ان سے گزارش بھی یہی کی جاتی ہے کہ آپ لوگ مستقبل کے کیا کیا ہو اور آپ جب پوری زندگی کا نچوڑ یہی ہوتا ہے کہ آپ آ کے سیٹ لیتے ہو اور اس میں بھی آپ لڑائیاں کرو تو یہ افسوسنات بات ہے لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے ہم بھی سٹوڈنٹ لائب سے گزرے ہیں بد قسمت ہی ہے چند فیکٹر ایسے ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری تنظیم اس نہج پہ آتی ہے تو اس میں جو جو بھی ان کے عہدداران ہیں یہ آئیں اسپیشلی جو بڑی قیادت ہے اس میں ایک لچک بھی بہت کم ہے تھوڑی لچک کا مظاہرہ کریں یہ ان کے لئے ہے پنجاب میں بھی اس تنظیم پہ بہت سارے اب جب میں گیا تھا شکایت ہیں وہ ہی کونس سوالے لگا رہے تھے کہ یہ بڑا ایک تو ان میں لچک نہیں آئے دوسرا سٹانس بہت سخت رکھتے ہیں بڑے ایشوز گریئٹ کرتے تو یہ سٹوڈنٹ لیول پہ سٹوڈنٹ والے اس میں ہی رہیں اتنا زیادہ وہ نہ کریں بیانی یہ کہ جنگ باد میں بھی لڑی جاتی ہے سب سے پہلے اپنی سٹیڈی کمپلیٹ کریں اور اگر یہ ایسا ہوا تو یہ ان کے لئے دردیں کوئی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہوگا یا وہ انبھائیوں کو پڑھائے گا تو ایک ایک بچے پہ پورا خاندان چل رہا ہوتا ہے امیدیں ہوتی ہیں اور ہم اتنی جذبات میں چلے جائیں خود کو اتنا افلاتون بنا لیں تو ہم صرف اپنے ساتھ نائنصافی یا ناجائزی نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہم اپنے وہ گھر وہ معاشرہ پھر ایک یونین بن جاتی ہے پھر سرویس ڈیلیوری نہیں ہوتی پھر ہر وقت اپی ڈی بند ہے آج ہمارا ہیلتھ کی سیچویشن وست ترین ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم اپنے پرائیمری فوکس سے ہی ہٹ جاتے ہیں اس چیز کی ہم نے بڑی طریقے سے خیال بھی رکھنا ہے اور دیکھنا بھی ہے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو ریزولف کریں اور دوسرا جس طرح میں نے کہا یہ ہو رہا تھا تو میرے خیال میں بی ایم سی میں بائیومیٹرک نظام شاید آنے والا ہے وہی شخص جائے گا جو سٹوڈنٹ ہوگا جو فیکلٹی ہوگی باقیوں کے لیے شاید جو ایک کام ہوتا ہے سٹوڈنٹ یا کسی کا بھائی یا رشتیدار انسان یہی کوشش ہوتی ہے اس کو اپنے ساتھ رکھیں ہوتا ہے یہ جب ہم پنجاب میں پڑھتے تھے تو وہاں پہ بھی یہی ہوتا تھا کہ کوشش یہی ہوتی تھی اپنے ساتھ رہے لیکن بلوستان میں بھالات اتنے کشیدہ ہو چکی ہیں بدقسمتی سے اور سیکیورٹی سیچویشن ایسی ہے کہ سخت فیصلے لیے جا رہے ہیں اور شاید بہت ساری چیزیں جو پہلے کمپرومائز ہوتی بھی تھی اب نہیں کیا جا رہا اور جو لوگ چاہتے بھی تھے کہ چلو ٹھیک ہے لیکن اب ان کے پاس بھی کوئی آپشن شاید باقی نہ رہا ہو اور دوسرا سب سے پہلے جو لوگ ہیں جو یہ وضاہ بنتے ہیں جو بھی اپنی تنظیموں میں ان لوگوں کو ضرور وہ کریں جو ذمہ داران دوسری تنظیم کو بھی نظر آئے کہ کم سے کم کچھ نہ کچھ تو اس پر ایکشن لیں یہ دیکھیں اور یہ جب ایک دفعہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اس کیس میں اگر ایک ڈیتھ ہو جاتی کسی بھی فریق تو یہ پھر اس تک رہتی یا اس کا تو گھرانہ تباہ تھا وہ اس کا تو بدقسمتی سے وہ خود تو گیا پیشے پورا گھرانہ اور پھر وہ گھرانہ اس سے پھر وہ قومی ایشو بن جانا پھر یہ یہ ہے کہ اس کا وہ مار رہا ہے تو دوسرا جو بھی ہے اس کو مار دو اس بیچارے کا قصور ہے یا نہیں کیوں 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 اس تعلق دوسری قوم سے ہے یا قبیلے سے تو ہمار ہے تو یہ چیزیں ہم نے اپنے بہت بڑی تعداد میں یوت کو ایک تو ہماری یوت اب جس طرح سورین میں جا چکی ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا قرن سر ہے وہ قریم ہے وہ جو جا رہی ہے وہ قریم ہے دکھ ہوتا ہے اعلی لوگ کس لیول پہ چلے گئے اور اس لیول میں یقیناً ریاست کا بہت بڑا قصور میں سمجھتا ہے بھی گلے شکوے بھی کرتے ہیں لیکن دوسرا ہم پہ بھی ہے کہ ہم ان کو بھی بچائیں اس لیول تک پہنچنے کے لئے اس کے لئے ہم بھی کچھ سوچیں یہ نہیں ہے اس کو پڑھائیں لکھائیں پڑھاؤ بعد میں وہ سوسائیڈر بنے یا وہ بعد میں مقابلے میں مارا جائے وہ افسوس نہ ان کو بھی ہم نے ہماری حکومت کا اور پرسنلی ہم میں دیکھتے ہیں کہ ظہری بات ہے کسی نہ کسی کے دوست ہوتی ہے ہم کوشش کریں کہ ان کو اس لیول تک نہ پہنچ دیں ان کو احساس دلائیں کہ یہ یہ ایشو بھی ہے جد و جہد پھرامن طریقے سے جد و جہد طریقے سے ہو تو شاید اس کا بھی کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہو تو ابھی یہ جو بھی قیادت ہے سٹوڈنٹ قیادت سب سے پہلے یہ پھر جو سیاسی قیادت ہے مل بیٹھیں اور اس کا حل نکالیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عسکریت پسند ہیں جس لیول پہ یہ لوگ جا رہے ہیں یہ بھی کوئی طریقہ صحیح نہیں بہت بڑی یوت بہت بڑے ماں باپ کے خواب ایسے ویسٹ ہو رہے ہیں اور دوسرا جس طرح میں نے کہا اسلحہ چھین کی لے جانا ایسے مار دینا یہ یہ چیزیں بھی بہت اس جانب لے کے جا رہی ہیں مطلب ٹھیک ہے آپ لوگوں کی جد و جہد ہی ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ریاست اور آپ کا چل رہا ہے اے داروں اور آپ کا چل رہا ہے لیکن آپ بیچارے چھوٹے چھوٹے ان پر تو اپنا غصہ نہ نکالے نا لیکن پھر وہی ہے کہ بہت کچھ کرنا ہے اور ہماری یہ جنگ اب وہ گلی گلی میں آ چکی ہے دار الحکومت میں ہے مکران کو تو چھوڑی تو اب وہاں پہ بد قسمت اسے نیٹ سرویس ہی معتل کر دی گئی ہے اب یہ یہ ہے اس جنگ میں عام بندے کا کتنا نقصان ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی سہرہ آئے کہ کسی طریقے سے کسی مندقی انجام تک پہنچے لیکن اب جو ہم دیکھ رہے ہیں پھر ایک بڑا آپریشن ہونے کی تیاری ہو رہی ہے بیسے جو ہر جگہ سے لا پتہ ہو رہے ہیں تو یہ آپریشن ہی ہوتا ہے میری نظر میں لیکن ریاست میرے خیال میں اب یہ سوچ رہی ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو شاید ہم سے صوبہ ہی نکل جائے اور وہ کیا کہتے ہیں چیزیں point of no return کے بہت اس پاس ہیں اس میں بلوشتان حکومت کیا کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کرتی ہے ہمارے باقی سیکیورٹی ادارے اور وفاق کیا کرتا ہے اس میں زیادہ ٹیم نہیں ہے بات وہی ہے کہ زمینی حقائق آپ تھوڑا دیکھیں تو ان کو سوٹ کرتے ہیں لوگ اس جانب جان رہے ہیں 90% اس کو سوٹ کر رہی ہیں چیزیں 10% بھی ریاست کے پاس جواز ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ اس جانب جائیں تو پہلے جو ریاست کے ساتھ تھے بھی لوگ تو اب اس قدر چلے گئے ہیں کہ وہ لوگ یا تو چھپو رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں سوبوں سے باہر در در جانے کی تو یہ پالیسی میں جب تک شفٹ نہیں آئے گا یہ مسئلے بڑھیں گے صحیح کم نہیں ہوں گے تو غلطیاں دونوں سیڈ اوپر ہیں ریاست کی جارب سے شاید چیزیں پہلے بہت زیادہ خراب تھی اب ان کو تھوڑا بہت احساس ہو بھی رہا ہے لیکن ان کو بھال کرنے میں بھی بہت دیر نہیں کرنی ورنہ پھر شاید بہت مشکل ہو جائے اور بلستان میں تو میریش کی پامالی زلط کمیشن کلچر تو اتنا زیادہ ہو چکا جس طرح میں نے کہ نائنٹی پرسنٹ چیز ان کو سوٹ کر رہی تو جب تک زمینی حقائق نہیں بدلیں تو آپ کوئی بھی کمانڈر جس طرح ابھی مویینہ طور پر کہا جا رہا ہے استاذ واحد کمبر ایران سے اٹھایا گیا ہے اور شاید طاقتور علکوں کی جانب زیادہ ان کا الزام جاتا ہے تو آپ وہ کریں گے بھی صحیح تو اور پھر میں جو دیکھتا ہوں جس انداز میں وہ کام کر رہے ہیں جس انداز میں بیانیا بناتی ہیں تو ریاست ان کے آس پاس بھی نہیں دیکھ رہی ہے تو ریاست کو سوچ نہ ہوگا بلوچستان کو صرف یہ نہیں کہ بس ڈنڈے کے زور پر چلائے پیار محبت بھی طریقہ اور ایک ڈسٹرک سے پانچ پانچ سو لوگ بھی بھی بھیجے ہوتے تو آج آپ لوگوں کے لئے بہت ساری محبت بھی ہوتی یہ شاید بہت سارے ایسے خود کش بھی نہ ہو رہے ہوتے لیکن ہمارا وجہ وفاق ہے اور طاقت ورحل کی ہیں وہ پھر اقل قل ہیں وہ پھر بلوستان حکومت بیچار اپنا بندہ بھی بٹھا دیں سی ایم تو اس سے بھی نہیں پوچھتے ابھی بورڈرز بند کی ہوئے ہیں روزگار متاثر کی ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں روزگار متاثر ہیں لوگ آئے ہیں اسمبلی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پریس کلبوں کے سامنے اتجاج کر رہے ہیں ان کی یہی روزی روٹی تھی پہلے کچھ ہے نہیں شکر ہے کہ آج وزیراعی بلوستان نے ترتالیس سال عمر کر دی ہے بالا یاد ورنہ تو پہلے کوئی ڈگری لیتا ہے تو اس کی عمر ویسے اوپر ہو جاتی ہے پھر ویسے کم کر رکھی تھی ترتالیس سال میں کم سے کم ٹیسٹ بڑھنے کے وجہ الٹا کچھ رہا ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے بورڈرز ادھر بھی آلے بھی پجگور تربت گوادر والے بھی اور ادھر سے چمن والے بھی یہ کریں آدھے مسئلے آپ لوگوں کے کم ہوں گے پھر آدھے پر آپ بات کریں پھر نگوشیشن چلیں اور پھر سیاسی قیادت جو امین سیاد قیادت ہے بلوستان کی اس کو آپ اعتماد ملیں پھر مشترکت اور پر کسی لائے عمل پر آئیں ورنہ یقین جانے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ اب وہ یہ چیز گلی گلی میں آ چکی جگہ جگہ اور یاد رکھیں گوریلا وار اس وقت چل سکتی ہے جب وہ کیا کہتے ہیں مشہور فلوسفر کا قول بھی ہے کہ جب عوام تیلاب میں ہی مطلب عوام میں جب ان کے سیپٹنس ہوتی ہے عوام میں ہی رہنے لگتے ہیں تب کچھ ہوتا ہے اگر عوام میں ان کی پاپولیریٹی نہ ہو یا ان کی سیپٹیبلیٹی نہ ہو تو کوئی گوریلہ جنگ نہیں چل سکتی اور ان کی سیپٹیبلیٹی ہو چکی ہے شاید روئیوں سے یا پاپولیسی کی بجا سے یہ ایسا ہوا ہے تو ابھی یہ ہی ہے کہ عوام میں ریاست کیا کرتی ہے اور ہر طریقے سے چیزیں ان کو سوٹ کر رہی ہیں اور ریاست اپنی پاپولیسی چینج کرنے میں مجھے کوئی زیادہ انٹرسٹیڈ نہیں لگتی ابھی بھی وقت ہے سوچیں یہ مسئلے حل کریں اور یہ جو خطہ ہے اس کو امن کا بننے دیں کوئی شخص نہیں چاہتا حالات خراب ہو ہر شخص کو اپنی اپنے بچے اپنی امن اچھی زندگی عزیز ہوتی تو کرن لی ایسا کریں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی ہمارا جو معاشرہ ہے صرف یہاں کشتخون کی ہولی نہیں کھیلی جاتی یہاں زندگی بھی ہے اور آپ کے بچے سیف بھی ہیں اور آپ کے وسائل پہ آپ کا حق بھی ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ